اسلام علیکم ویلکم ٹو بیس ٹی وی اور میں خوشی ایک آنایت تو جناب آج پھر عربی کے مطلق ایک ویڈیو لے کر آزر ہوئے ہیں تو سارے تو نہیں کچھ کمٹس جو شامل کریں گے کیونکہ کل بھی سارا دن میں جو پاسپورٹ کی لسٹ آئی ہوئی ہے وہ چیک کرنے میں یا لوگوں کو بتانے میں یا ویٹس اپ کا رپلائی کرنے میں کل بھی اسی کام میں مسلم رہا ہوں اور بارہ گھنٹے ڈیوٹی بھی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد یہ رپلائی بھی کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ لسٹیں چیک بھی کرنی ہوتی ہیں تو اتنا ٹیم نہیں تھا ہو سکتا ہے میں ویڈیو میں لکھ نہ سکھوں ویسے آپ کو میں عربی بول کر آپ کو اس کے جو دوستوں نے کمنٹ کیے تھے میں زیادہ تو نہیں دو تین کمنٹس میں جو فکریں آئے ہیں ان کے میں آپ کو آج اس ویڈیو میں سمجھا دوں گا تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے کہ یہ ایک افتہ ہمارے پاس یہ ہے کہ آج بدھ ہے جمعہ رات اور جمعہ تک ہمارے پاس یہ لسٹیں جو پاسپورٹ کیا ہی ہے اس کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس سے چلا جائے گا ٹائم اور اس کے بعد پھر روٹیر کے مطابق جو ہے وہ لکھ کر عربی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج جب میں ویسے ہی بول کر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جسٹ کر لیجئے گا تو اسے اپنے ساتھ اپنے پاس لکھ لیجئے گا جو بھی میرے چینل پر نئے آئے ہیں یا پہلی مرتبہ آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دعا دے تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو یا نئی انفرمیشن لے کر آؤں تو اجراب ویڈیو کرتے ہیں شروع یہ دوست کمنٹ کر رہا تھا بس روکو ابھی کچھ لوگ آرے ہیں بس روکو بس روکو ابھی کچھ لوگ آرے ہیں اس وکرے کے مطلق میں نے پہلے بھی ویڈیو بڑھائی ہوئی ہے لیکن یہ دوست ویڈیو پوری دیکھتے نہیں ہے تو دوبارہ کمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کچھ دوست ایسے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہر ویڈیو میں میں نمبر تو نہیں کھتا لیکن یہ پاسپورٹ والی ویڈیو میں نمبر دیا ہے اور کچھ ایسی ویڈیو میں نمبر دیا ہوتا ہے اسی ویڈیو میں نمبر دیا ہوتا ہے لیکن وہ نیچے کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے ورڈ سم نمبر سنڈ کرو تو اجراب اگر ویڈیو پوری دیکھو تو آپ کو نمبر ملے گا نا ویڈیو میں نمبر دیا ہوتا ہے تو کچھ دوست کمنٹ کرتے ہیں کہ وارڈ سم نمبر شور ہی ہو رہا آپ عراق کا کوڈ لگائیں زیرو دو سو چوٹ تو اس کے آگے وہ جو نمبر ہے زیرو ساس سو تے ہتر زیرو دس اونانوے چھتی یہ پورا مقابل لگائیں گے تو آپ کو وارڈ سم جو ہے وہ شور ہوگا تو چلتے ہیں شروع کرتے ہیں بس روکو ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں بس روکو ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں تو اس کی جو ہے وہ عربی ہے باس کو کہتے ہیں سیارہ باس کو کہتے ہیں سیارہ روکو اوگف روکو کو کہتے ہیں اوگف ابھی کچھ لوگ آنے ہیں کہ آکو نفر باد آکو نفر باد اس کو مکمل فکرے میں بولے گے کہ اوگف سیارہ آکو نفر باد کہ بعد لوگ ہیں گاڑی روکو باقی لوگ ہیں یا بعد لوگ ہیں گاڑی روکو بس روکو ابھی کچھ لوگ آ رہے ہیں تو اس کو اب بولے گے کہ اوگف سیارہ آکو باد نفر تو اس کے بعد دوسرا فکرہ انہوں نے پوچھا تھا اب چلو سب آ گئے ہیں اب چلو سب لوگ آ گئے ہیں تو اس کو ہم بولے گے اس طرح کہ روح ہسے روح انتے ایجے کلے نفر ہسے روح انتے ڈریور کو آپ بولے گے ہسے روح انتے ایجے کلے نفر تو اس کے بعد ایک کمٹ یہ بھی تھا کہ چائے میں چینی کم ڈالو چائے میں چینی کم ڈالو اس کو آپ عربی میں بولے گے چائے کو چائے ہی کہتے ہیں چینی کو شکر کہتے ہیں تو آپ بولے گے بچائے شکر کلیل سوی شکر کلیل سوی یہ شوئے سوی کلیل شوئے ایک ہی مطلب ہے تھوڑا یا کم تھوڑا کم جیسے یہ تھوڑا کم ایک ہی چیز ہے ویسے شوئے کلیل کلیل کا مطلب بھی کم تھوڑا ہے اور شوئے کا مطلب بھی تھوڑا ہے تو اس کو ہم مکمل فکرہ بولے گے چائے میں چینی کم ڈالو اس کو عربی میں ہم بولے گے بچائے شکر کلیل سوی بچائے شکر کلیل سوی تو اس کے بعد ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ میرے ساتھ ایسے کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں میرے بالک کی طرف سے یا کسی سینئر کی طرف سے اس نے لکھا کہ شکو باکو کو کیا کہتے ہیں شکو باکو کا کیا مطلب ہے شکو باکو کا مطلب ہے کہ کوئی تینشن کوئی پریشانی تو نہیں شکو باکو کہ کوئی مسئلہ تھے نہیں شکو باکو کا مطلب ہے کوئی مسئلہ تو نہیں کوئی تینشن کوئی پریشانی تو نہیں تو اس کو کہتے ہیں شکو باکو تو دوسرا انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ اشے کو کیا کہتے ہیں یہ جس ویڈیو میں نیچے انہوں نے کمنٹ لکھا تھا اشیے کو کیا کہتے ہیں اسی ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں کہ رات کے کھاڑے کو اشیے کہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے نیچے انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ اشیے کو کیا کہتے ہیں تو یہ نتیجہ ہے ویڈیو پوری دعا دیکھنے کا اشیے رات کے کھاڑے کو کہتے ہیں یعنی ڈیڈر کہتے ہیں انگلش میں تو عربی میں کہتے ہیں اشیے رات کے کھاڑے کو تو اوگف اوگف کہتے ہیں رک جاؤ یا رکو اوگف اوگف رک جاؤ یا رکو تو اس کے بعد آپ ٹینشن ڈالو بے ہوڈا آپ ٹینشن ڈالو بے ہوڈا تو اس کا عربی میں جو بہنی ہے وہ ہے آپ ٹینشن کا مطلب ہے دخ عربی میں کہتے ہیں دخ ٹینشن کو لا دخ دی لا دخ دی لا دخ دی آن مجود کہ تو ٹینشن ڈالو میں ہے نا کہ آن مجود بے ہوڈا لا دخ دی کہ تُو ٹینشن ڈال ہے لا کا مطلب دخ دی کہ ٹینشن ڈال ہے آن مجود کہ بے ہوڈا تو اس فکرے کو پورا آپ بولے گے آپ ٹینشن ڈالو بے ہوڈا لا دخ دی آن مجود لا دخ دی آن مجود تو ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی آج کیا سمجھن بر پچیس یہی تھا تو اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اور اپنی دھوہ میں مجھے بھی یاد رکھی گا تو میں کوشش کرتا ہوں آپ تک ویڈیو کے مطلب کچھ نہ کچھ روزانہ آپ تک کچھ نہ کچھ پہنچے تو جوٹی بھی کرنی ہوتی ہے اس کے بعد پھر بہت سارے کام بھی چیک کرنے ہوتے ہیں پھر ویڈیو کو اڈیٹنگ بھی کرنا ہوتا ہے بہت ٹیم لگتا ہے تو صحیح پوچھیں تو ہماری دید بھی نہیں پوری ہوتی تو اللہ حافظ اللہ نے یہ بات خدا حافظ